موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة بني اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْلَرْبِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْحًا ذَلِكَ مِمَّا أَرْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ بِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا اَفَأَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَضَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ نَاسَا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم رَبِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ اللہماربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انفُسِنَا سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی کل آیات اٹھارہ ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں ارز کیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا قول یہ ہے ان کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے جو احکامِ عشرہ ٹین کمانڈمنٹس جو کہ پتھر کی سلوں کے اوپر کندہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے در حقیقت یہ انہی کا قرآنک ورشن ہے وہی احکامِ عشرہ ہیں جو کہ یہاں پر ان الفاظ میں الفاظ مختلفے احکام ہوئی ہیں اور یہ گویا کہ اسلامی معاشرے کا بنیادی طور پر جسے ہم بلوپرنٹ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کوئی بڑی عمارت بنی ہو تو پہلے اس کا نقشہ بنتا ہے ایک نیلے کاوز کے اوپر بلوپرنٹ یہ اسلامی معاشرے کا بلوپرنٹ ہے اسلامی معاشرے کے خصائص کیا ہیں نمائع اوصاف کیا ہیں اس میں ویلیوز کیا ہیں سوشل ایولز کا کیا تصور ہے کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ان پر یہ دو رکوع جو ہیں یہ بہت جامعے ہیں انہی کا ایک اختصار سورہ انعام میں بھی آیا وہاں ایک رکوع کے اندر پھر ان کا خلاصہ آیا لیکن ہمارے اس منتقب نساب میں یہ دو رکوع شامل ہیں ان میں سے اب پانچ آیتیں رہ گئی ہیں فرمایا اور پہلی آیت جو آج کی ہے وہ بہت اہم ہے علمی اعتبار سے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ مَتْ پیچھے لگو ایسی چیزوں کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں توہمات خامخہ کا توہم ہے وہم ہے توہمات چلے آ رہے ہیں سینہ بس سینہ نسل بادہ نسل بعض چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ کوئی منطقی دلیل ہے علم دو طرح کا ہے جیسے کہ علامہ ابن خلدون نے بہت ہی خوبصورتی سے سمو دیا تھوڑے سے الفاظ میں العلم و علمان علم العبدان و علم العدیان علم دو طرح کا ہے یا تو عبدان کا فیزیکل باڈیز کا علم ہے جیسے ہم فیزکس کہتے ہیں طبیعات کا علم ہے یہ ساری چیزیں اسی کی شاخ ہے کیمسٹری بھی اسی کی شاخ ہے باقی یہ ساری شاخ ہے درد شاخ ہوتی چلی گئی ہے ابتداء میں ایک ہی لفظ طبعیات اس کے لئے تھا اور علم العدیان دین کا علم یہ علم جو ہے یہ آسمان سے آتا ہے وحی کی شکل میں انبیاء کے پاس اور پہلا علم جو ہے وہ انسان نے دنیا میں خود سیکھا ہے قدم با قدم قدم با قدم قدم با قدم چل کر سائنس کیا ہے کبھی ہمارے بڑے آبا و ادعا جو رہتے تھے کہیں غاروں میں نہ بھی کوئی سائنس تھی نہ کوئی انرجی کا سوال تھا کسی نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی پتھر گرا ہے پہاڑ کا اور وہ نیچے بھی چٹان تھی اس پر جب ٹکرایا ہے تو آگ کا شونہ پیدا ہو گیا اس اوبدرویشن کو لے کر اس نے پھر ویریفائی کیا پتھر کو پتھر سے ٹکرایا آگ نکل رہی ہے گویا کہ آگ ایجاد ہو گئی آگ اس طریقے سے انسان نے ایجاد کر لی یہ پہلی سورس آف انرجی ہے جو انسان نے تلاش کی ہے اور اس کو استباق کرنا شروع کیا اسی طریقے سے کسی شخص نے دیکھا ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولے کے اوپر لیکن اس کا ہانڈی کا ڈھکنا ہل رہا ہے بھئی اس کو کون ہلا رہا ہے کوئی ہاتھ تو ابھی نظر نہیں آ رہا جس نے اسے ہلایا کوئی اور کیا معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو سٹین پیدا ہو رہی ہے پانی سے جو بھاپ پیدا ہو رہے ہیں وہ اٹھا رہی ہے اس کو تو اس سے اب سٹین کی انرجی معلوم ہو گئی ہمیں اب اس سے سٹیم انجنز بن گئے اور ٹرینریں دوڑتی پھر رہی ہیں اور کیسی کیسی سپیڈ سے جو انجن جو دوڑتا جا رہا ہے تو یہ رفتہ رفتہ انسان نے علم حاصل کیا ہے تو ایک ہے یہ علم کائنات کا اور اس کے اندر جو قوانین طبعیہ کار فرما ہیں ان کا علم حاصل کرنا اور ان کو حاصل کر کے ان کو پھر ایکسپرائٹ کرنا یوز کرنا استعمال کرنا اگر آگ کا استعمال ہو گیا تو کھانا پکانا سیکھ لیا انسان نے ورنہ پہلے وہ کچھی سبزیاں اور کچھا جو ہے وہ دانے کھاتا ہوگا اور اس کے علاوہ کیا یا کچھا گوشت جانور شکار کیا کچھا گوشت کھا گئے اس کے بعد اس نے پکانا سیکھ لیا سٹیم انجن جلالی گئے بغیرہ بغیرہ تو علم دو ہے یا تو کوئی شے وحی سے ثابت ہو تو سر آنکھوں پر سمجھ میں آئے یا نہ آئے وحی میں ہے ثابت تسلیم اور یا کوئی شے پھر ہمارے سائنٹیفک نالوجی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے ویریفائبل ہو ان دو کے علاوہ تیسرائیم کوئی نہیں ہے اب جیسے یہ اسٹرالوجی ہے ہاتھوں کو دیکھتا ہے فلکیات سے ادادہ کرتے ہیں یہ ستاروں کے اثرات ہیں یا اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اسٹرالوجی کے اب یہ دن آپ کے لئے اچھا ہے کیسا ہے منحوس ہے اچھا ہے بھلا ہے یہ سب بکواس سختی کے ساتھ روکا گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑھو حالانکہ ان کے اندر کوئی جزوی حقیقت ہو سختی ہے لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے مت پڑھو وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْم ہرگز پیچھے نہ لگو ایسی چیزوں کے کہ جن کے لئے تمہارے پاس کوئی پختعین نہیں علم جیسا کہ میں نے ارز کیا یا وحی ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نبی پر وہ علم ہے اور یا علم انسانی ہے اس کے زمن میں فروایا وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْم اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ قُلْ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے بسارت دی ہے اور دماغ دیا ہے فعاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے لیکن اگر اس کا آپ باد نہ دیکھیں فائدہ فائد فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتے ہیں فائدہ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس سے یہ لذب بنا ہے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ یہ ہے انسانی علم کان نے سنا آنکھ نے دیکھا دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو بھی سنس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے اس کا نتیجہ نکالا پروسس کیا اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس نے ٹیلی کیا اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اگلا قدم ہوگا اس کے بعد اگلا قدم ہوگا اگلا قدم ہوگا یہ جو ہم نے تمہیں یہ آلہ علم جو ہے حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے ان کو جو ہے استعمال کرو در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن میں پیدا کیا کہ تبہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو علم یا وحی کا علم اور یا پھر علم سائنس کا علم سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسس کرتا نتیجہ نکالتا پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا پالی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے اس کی ہائیڈرولیسس کر دی گئی اور واقعتاً دو گیسز وجود میں آ گئی اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے ان گیسز کو جمع کیا سپارکنگ کی اور پالی بن گیا یہ گویا کہ علم ہے اور فواد ہے کسی شئے سے نتیجہ نکالنا کہتے ہیں یہ لحم فعید جب کوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے اس میں سے پانی وانی نکل جائے تو اس کو فعید کہتے ہیں یہ جو ہے بھنا ہوا کوشت تو دو تین چیزیں یہاں پہ آنوئی ہیں انسانی علم جو ہے ایک ہے دیوائن نالج جو وہی کے ذریعے سے آ رہا ہے وہ قرآن ہے وہ تورات تھی وہ انجیل تھی یا اور نبیوں کو جو وہی آئی ہے وہ وہ تھی یہاں دوسرے علم کا ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم جیسے کبھی پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ ایک گائے یا بیل کے سینگ کے اوپر ہے کھڑی ہوئی ہے وہ اس بیل کا جو ایک سینگ تھک جاتا ہے تو دوسرے سینگ کے اوپر لیتی ہے اس زمین کو تو وہ زلدرہ آتا ہے زلدرہ کیسے آتا ہے جبکہ وہ گائے یا بیل جو ہے وہ اپنا سینگ بدلتی ہے تو زلدرہ آتا بھائی اس کے لیے کوئی دلیل کوئی قرآن میں کوئی اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں کوئی آپ کے تجربے میں کوئی سائنس کی اکتشافات میں کوئی دلیل نہیں توہمات ہے جو چل رہا ہے توہمات سے تعلق منقطع کر کے علم پر اپنے موقع کی بنیاد رکھنا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے علم کے میدان میں یہی وہ شہ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ چیز مسلمانوں نے یورپ میں انجیکٹ کی ہسپانیا کی یونیورسٹیوں سے کارڈووہ کی یونیورسٹی ٹولیڈو کی یونیورسٹی گرنڈا کی یونیورسٹی غرناطا اور قرطبہ اور ٹولیتلا کی یونیورسٹیوں سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے نوجوانوں نے آ کر یہ علم سیکھا اور پھر اس کے ذریعے سے یورپ کے اندرے نائسنس احیاء علوم کی تحریک چلی اصلاح مذہب کی تحریک چلی پھر انہیں سائنس ایجاد کی سائنس میں کتنی کتنی ترقی ہوئی آج کہاں پہنچ گئی ہے آج وہ سائنس جہاں تک پہنچی ہوئی ہے واقعہ یہ کہ اس کی اچائی تک میرے لیے دیکھنا ممکن نہیں تو بھی گرے گی اور روج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے آج سائنس وہاں پہنچ گئی لیکن اس روح کو بیدار کرنے والا قرآن ہے اسی لیے کہا جاتا ہے منطق دو طرح کی ہے ایک منطق استقراجی ڈیڈکٹیو لوجک اور ایک ہے مشاہدے کی بنیاد کے اوپر منطق استقرائی انڈکٹیو لوجک انڈکٹیو لوجک سے انسان کو انٹروڈیوز کرانے والا قرآن ہے اور اسی انڈکشن یا انڈکٹیو لوجک کے نتیجے میں سائنس پر وانچ رہی ہے اور اس سائنس نے پھر جو بھی ترقی حاصل کیے میں نے ابھی ارز کیا کہ انسان جو ہے وہ ستاروں سے باتیں کر رہا ہے اور انسان چاند کے اوپر قدم رکھ کر اور چہل قدمی کر کے آ چکا ہے یہ ہے درحقیقت علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنے خطبات کے دیباچے کے اندر کہ جو ویسٹرن کلچر ہے اس کا جو انر کور ہے وہ قرآنک ہے قرآن نے ہی درحقیقت انسان کو ادھر متوجہ کیا زمین کو دیکھو آسمان کو دیکھو اس کو دیکھو یہ اللہ کی آیات ہیں ان کیا مشاہدہ کرو ان سے نتائج جخص کرو اور جو نتائج مل جائے انہیں پھر ویریفائی کرو پھر ویریفائی کر کے بات ثابت ہو جائے پھر انہیں ایکسپرائٹ کرو انہیں یوز کرو مشینیں بناو جس سے ان انرجیز کو تم استعمال کر سکو تو فرمایا ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے آنکھیں بند رکھی مشاہدہ نہیں کیا ہماری کائنات کا تم نے کان بند رکھے علم جو بھی جمع ہو گیا تھا اس کو تم نے سنا نہیں تم نے اپنے عقل پر تالے ڈالے رکھے اس سے کام نہیں لیا تم نے ہم نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی تھے ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہوگا سوال جواب ہوگا استعمال کیا کیوں نہیں کیا پھر فرمایا دیکھو زمین میں اکڑ کرنا چلو یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیتوں میں بھی اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت مریش ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اس موقع پر بھی میں نے ارز کیا تھا فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا تکبر تو میری چاہدر ہے یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے اس کے کندے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے یہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں پتھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی گویا کہ اسے آپ نے دنگا کر دیا اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے یہ تو میری ردہ ہے القبر و ردائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کر مت چلو اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں متکبرین کے انداز پر جو ہے ترز عمل پر ایک طرح کا تنس کیا گیا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ تم یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چل رہے ہو جیسے کہ پیریڈز میں ہوتا ہے وہ روب قائم کرنے کے لیے خاص طور پر آج کل جو ہے بار بار پیریڈز جو ہے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے نورٹھ کورینز کی جس طرح سے وہ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں مشہینے ہیں اور ان کو جس طرح پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر اس سے ایک تھمپنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے لیکن خیر وہ تو ایک پیریڈ ہے اس پیریڈ کے کچھ تقاضے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں لیکن ایک آدمی اگر انفرادی سطح پر یہ چال اختیار کرے تو فرمائے انہیں کلن تخرقہ لڑ کتنی زور سے پاؤں مارو تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ولن تبلغل جبالہ طولہ چاہے کتنی گردن اکڑالو گردن بھی اونچی کر لی سر کے اوپر جو ہے آپ نے ایک کلہ بھی باندھ لیا اور اس کے اوپر صافہ بھی ہے اور پھر اس پر ترہ بھی ہے چڑھ رہا ہے لیکن کیا کرو گے کتنے اونچے ہو جاؤ گے کیا ہمارے پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے ولن تبلغل جبالہ طولہ ایک جو ہے عباد الرحمان اللزینا یمشونا لالرد حونا یہ ہم پڑھ چکے صورت الفرقان کی آخری لکو میں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہشتگی سے چلتے ہیں فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں جسم کو جھکا کر چلتے ہیں گردن اکڑا کر نہیں چلتے ہیں پاؤ مار کر نہیں چلتے ہیں بلکہ چلتے ہیں بڑے سہل انداز میں تو یہاں اس کے برقس کلیا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تم نہ تو زمین کو پھار سکتے ہو پاؤ مار کر اور نہیں گردن اکڑا کر اور اونسی کر کے اپنی گردن تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے کُلُّ زَلِقَ قَانَ سَيِّهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَقْرُوحَ یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو ان کے برے پہلو ہیں یعنی یہاں پر کچھ احکام دیئے گئے یہ کرو اور کہا گیا یہ نہ کرو تو جو نہ کرو کے احکام ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں دوس اینڈ ڈونٹس عوامر اور نواہی عوامر عمر کی جمعہ عوامر حکم دیا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ قرآبَداروں کو اس کے مال عطا کرو اور ایک یہ نہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ الْلَّهُ الْلَّهُ یہ نواہی ہیں تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے کَانَ سَيِّهُ إِنَّ رَبِّكَ مَقْرُوحَ آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناقصندیدہ ہیں بہت ہی ناقصندیدہ ہیں بہت مکروح ذَالِكَ مِمَّا عَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ بِنَ الْحِكْمَةَ یہ ہیں وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہیں آپ کے رب نے از قسم حکمت ذَالِكَ مِمَّا عَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی من الحکمہ از قسم حکمہ یہ ویسٹم ہے یہ بیسک سوشل ویسٹم ان میں کہنے کو تو ایک لس کہہ دیا گیا زنا زنا کے قریب نہ جاؤ لیکن غور کرو اس کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں کتنی مسئلہتیں ہیں معاشرے کا کتنا بڑا خیر ہے اور فیملی لائف کے اندر کس قدر اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے اگر معاشرے کے اندر سے زنا کا انصداد کر دیا جائے زنا کے محرکات ختم کر دیا جائے بے پردگی اوریانی فہاشی ختم کر دی جائے شادی کو آسان بنا دیا جائے زنا کی صدا کو نافذ کیا جائے اگر یہ کیا جائے تو کس قدر خیر کتنی بڑی برکت ہوگی اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے یہ بڑے پختہ احکام ہے حکمت ہے ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہے حکمت یہ احکام دیئے گئے یہ احکام جو ہے حکمت پر مبنی ہیں یہ ایسے ہی الیلٹ اپ نہیں ہے ایسے ہی کسی نے جو ہے جو جی میں آیا وہ نہیں کہہ دیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ اللہ جس کی صفت جس کا نام ہے الحکین العزیز الحکین زبردست ہے اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اس کا کوئی حکم بغیر حکمت کے اور مقصد کے نہیں ہے اور یہ ہیں وہ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی ہیں آپ کے رب نے آپ کی جانب اس قسم حکمت دیکھیں میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں دونوں مقامات پر سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی ابتدابی نماز انتہابی نماز قد افلاح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون پھر بہت سے عصاف بیان کر کے واللذینہم علی صلواتہم یحافظون اول نماز آخر نماز یہاں معاشرہ جو ہے اس کی بھلائیاں جو ہیں ان میں سے بدی کا استحصال اور خیر کا رواج اور اس کی تنفیز اور ترویج اس کے بیان میں پہلے بھی شرک کی نفی اور توحید کا حکم وَقَضَى رَبُكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا يَا هُوَ بِلْوَالِدَيْنِ اِعْسَانًا آپ کے رب نے تیہ کر دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجھے ہوئے مگر اللہ کو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجھو گے پھر آگے آیا والدین کا حسن سلوک آقام چلے آ رہے ہیں اب وہ ختم ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَا هَنَ آخَرَ دیکھو حکمت کی آخری بات اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا یہ بڑا پیارا ہے وہاں تھا اصل میں توحید یا شرک عملی شرک اعتقادی یہ دو ہیں شرک عملی کیا ہے قَنَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں پرستش اللہ کے سوا کسی کی نہیں ٹوٹرل بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں دوسروں کی بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی کے تابع ہوگی اس کے متوازی نہیں ہو سکتی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتی لَا تَعَطَ لِمَخْلُقِ ایک ہے عقیدہ عقیدہ میں یہ ہے کہ فلاں دیوی فلاں دیوتا یہ لکشمی دیوی ہے یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی یہ فلاں ہے یہ بارش کا دیوتا ہے یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی وغیرہ وغیرہ اگر آپ نے آلحہ بنا لیے ہیں اور ان آلحہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں آپ کی مسئیمتوں کو ٹال سکیں آپ کی دعاؤں کو سن سکیں تو یہ شرک ہے اعتقادی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کوئی نہیں ہے الہ کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے مسئیمت سے نجات دینے والا سوائے اللہ تو الہ کا مفہوم یہ ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے فلاں کے قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا فلاں اسطحان پر جاؤ فلاں غرص پوری ہو جائے گی وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے لا تجعل معلہ الہن آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَا تو جھوک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر مَلُومًا مَدْحُورًا مَلَامَت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر دھکے دیے جائیں گے جائے بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا تو دھکے دیے جائیں گے تو پھیکا جائے گا ملومت ملامت زدہ فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت عمال ہے یہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی پھر تم نے اگر غلط راستہ استحاق کیا تو اب تم حقدار ہو اس کے دفعہ ہو اور داخل ہو جاؤ اور دھکا دے کر پھیک دیا جائے گا تو فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا علاہ بنانو گے فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ تو پھر تمہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر ملامت زدہ اور دھکے دیے جا کر اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہلِ عرب کا جو عقیدے میں شرک شرک فِي الْعقیدہ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا جیسے چہیدی بیٹی ہو آپ کی کوئی وہ آکے آپ سے کسی کی سفارش کریں تو کیا آپ رت کر دیں گے اس کی بات بیٹی ہے لخت جگر ہے لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو اور ان کے نام پر بط بنا لیے یہ سارے عربوں کے بط جو ہے مونس ہے لات لات جو ہے الہ کا مونس ہے عزہ العزیز کا مونس ہے عزہ منات السالسطہ الاخرہ تیسرہ ایک اور تھا وہ منات وہ بھی مونس تو انہوں نے جو بط بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اور جب فرشت خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انوک کرتے ہیں ان کے انبوتوں کے ذریعے سے ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں ان کو ان کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں انہیں دھوتے ہیں ان کا دھون پیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے وہ بیٹیاں اللہ کیے وہ سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا تو یہاں پر ابتنس کی قانداد قرآن نے اختیار کیا ہے تم ذرا سوچو تم نے اللہ کو ایلوٹ بھی کی تو بیٹیاں تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر اور بیشتوں کیوں ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دے دیتے ہیں ان کا وہ غیرت کا غلط تصور تھا کہ کوشت داماد بل کر ہمارے گھر آئے گا نہیں دفن کرو تو بیٹی تو پسند نہیں قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا شہرہ اگدم سیاہ پڑ جاتا ہے اور مو لٹک جاتا ہے بہت افسوس کے اندر غم کے اندر اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو رنج کو گھوٹا ہے اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں لیکن تم نے اللہ کو ایلوٹ بھی کی اولاد تو ان میں سے بیٹی ہیں افا اسفاکم ربکم بالبنین ذرا سوچو کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لئے تمہیں بیٹے پسند ہیں وَتَصَدَ مِنَ الْمَلَائِكَتِ اِنَاسَةَ اول تو اللہ کے کوئی اولاد ہے ہی نہیں کوئی سوار ہی پیدا نہیں ہوتا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُهُمْ وَنَحَدْ لیکن تم نے قمال کیا کہ اللہ کے لئے اولاد بھی تجلیز کر دی اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو ایلوٹ کی اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَةَ اللہ نے تمہیں تو چن لیا پسند کر لیا بیٹے دینے کے لئے اور خود اپنے لئے بیٹیاں بنا لی اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں گستاخی کی بہت بڑی بات ہے اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے اس کا سب سے اونچا مقام جو ہے قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے یہ سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کاف پھر سورہ مریم وَقَالُتَّقَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جَيْتُمْ شَيْنْ اِدَّا انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لئے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا دی دیکھو لوگو تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان سے اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اسے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ مقام جو ہے ذروہ سنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمائے وہاں ہے بارال اس پر اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْنِ عَسِيمَا یہ دو رکوع ختم ہوئے اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نساب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے یعنی عملِ صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت پھر آئیلی زندگی پھر معاشرتی زندگی پھر ریاست اور حکومت ملی زندگی اس کے لیے اصول کیا ہے اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہیں تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزرق الحکیم ملی زندگی